بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کر آمدو و ایہ کنستائیم جناب امین اسلام آپ کو حضرت تاج کلاب کو اور ساری جو ہماری کلائمٹ چینج کی منسٹری ہے میں آج سب آپ سب کو خیراج تحسین پیش کرنا چاہتا کہ آپ نے پہلے تو یہ سوچا اس کمپیٹیشن کا یہ شہروں کے اندر کمپیٹیشن اور پھر جب شہروں کے اندر کمپیٹیشن تو اس کا مطلب جو شہروں کے ایڈمسٹریٹرز تھے ان کے اندر کمپیٹیشن اور پھر آپ نے ہمارے ملک کی جو سب سے بڑا حساس ہے ہماری یوتھ جن میں وولنٹیرنزم کا جذبہ ہے میرے سے زیادہ کوئی اس چیز کو نہیں جانتا کہ پاکستان میں کتنا جذبہ ہے خیرات دینے کا وولنٹیر اپنا ٹائم دینے کا کام کرنے کا ملک کے لیے ہم ایک بڑے خوشکسپت قوم ہیں اور ہمیں اپنی خود طاقت کا بھی نہیں پتا کیونکہ ہم اللہ میں ماننے والے ہیں زیادہ تر لوگ گناہگار بھی ہوتے ہیں لیکن ان کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ اللہ کو خوش کرنا بھی چاہتے ہیں اور ایسے جب لوگ ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک وہ چیز ہوتی ہے جو کہ بلکل بڑے کم لوگوں میں میں نے دیکھا ہے جو اللہ میں نہیں مانتے ان میں نہیں ہوتی وہ کیونکہ آخرت کی فکر ہوتی ہے تو ہم سارا وقت سوچتے ہیں سیلفش زندگی بھی جب گزارے تو کہیں زین میں آتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اللہ کو خوش کرنے کے لئے کرنا چاہیے اور مجھے اس چیز کا کبھی اندازہ نہ ہوتا اگر میں شوقت حانم کے لئے پیسے کٹھے کرنے میں پبلک میں نہ نکلتا جب میں پبلک میں نکلا تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھے پیسے وہ بھی شرکت کرنا چاہتے تھے ایک کینسر ہاسپٹل ایک بن رہا تھا لاہور میں لیکن سارے پاکستان میں لوگوں نے شرکت کی اس میں اور عام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں چھابڑی والا جو چائے بنانے والا ہے وہ گاڑی میں ڈرائیور رکشہ ڈرائیور یہ سب نے اپنی حیثیت کے مطابق شرکت کی تو میں بڑا احران ہوتا تھا کہ یہ کیوں بچاروں کے پاس اتنا زیادہ ہے بھی نہیں تو یہ کیوں ہی شرکت کرتے ہیں تو ساروں نے آخر میں یہ کہا کہ جی ہم اپنی آخرت کیلئے کر رہے ہیں ہم اللہ کو خوش کرنے کیلئے کر رہے ہیں تو میں نے تب ریلائز کیا کہ بہت بڑی طاقت ہے ہمارے ملک میں جس کو ہم استعمال نہیں کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کتنی ایک عوام کی طاقت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کیوں ہم اس کو استعمال نہیں کر پائے کیونکہ ہماری گورنمنٹ اور عوام کے اندر ایک بہت بڑا گلف ہے تو جب بھی ہم اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے جب بھی گورنمنٹ نے اور عوام نے ایک طرف راستہ پکڑا ہے ایک اوبجیکٹف کی طرف گئے ہیں ملک وہ کام کر چکا ہے اور کر سکتا ہے جو ہمیں خود بھی نہیں انداز ہے تو یہ جو انیشیٹیو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ انیشیٹیو ہے ہمارے مستقبل کا پہلے تو ہم سب کو یہ پتا ہونا چاہئے کہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ آدھا امان صفائی ہے آپ کی میں جب کتاب پڑھ رہا تھا کتابیں میں نے پڑھی کہ جب کروسیڈرز جب پہلی دفعہ ان کا ٹاک رہا ہوا مسلمانوں سے آج سے ہزار سال پہلے تو ان کے میں اکاؤنٹس پڑھ رہا تھا تو وہ جو مسلمان تھے تب کہ وہ جب ان کو دیکھتے تھے وہ جو یورپینز جب یہ جو 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 کروسیڈ کرنے آئے تھے یورپ سے تو وہ کہتے تھے کہ کس طرح کی جنگلی لوگ ہیں کہتے تھے انہاتے نہیں ہیں یہ صاف لوگ نہیں ہیں اور وہ دوسری طرف کہتے تھے کہ پہلی دفعہ انہوں نے ہمام دیکھے جدھر لوگ ناتے تھے صفائی تھی تو بڑا کانٹراس تھا دو سیولیزیشنز کے بیچ میں کہ صفائی تھی صاف سترے لوگ تھے اور ان کے مقابلے میں وہ جنگلی ان کو کہتے تھے لیکن بدقسمتی سے آج اگر آپ یورپ میں جائیں اور تو چھوڑیں سوچلن میں جائیں جرمنی میں جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے کس طرح اپنے ملکوں کو صاف سترہ رکھا ہوا ہے اور ہم اللہ نے ہمیں وہ ملک دیا ہے میں بار بار اپنے لوگوں کو کہتا ہوں کیونکہ ہمارے زیادہ تر لوگ جو حکمران رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کا کسی نے پاکستان ایسے نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا کوئی پاکستان کا حصہ نہیں ہے جس میں میں نے گیا سارا بلوچستان سے لے کے کونوں میں سارا سند اندرونہ سند گاؤں پنجاب نوردن ایریاز قبائل علاقہ یہ سب میں پھر رہا ہوں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ شاید ہی اللہ نے کسی ملک میں اتنی نعمتیں اپنی بکشی ہیں جو پاکستان کو اس نے بکشی ہیں ہم نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی اب تک میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے پاکستان کے جنگلات تباہ ہوتے دیکھیں ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جو پشاور تھا اس کو کہتے تھے سیٹی آف گارڈنز پشاور کے اندر ہم نے تباہی دیکھیا انپلینڈ سیٹلمنٹ درخت اٹھتے دیکھیں لہور میں تو لہور میں بڑا ہوں لہور کے اندر یعنی ایسی صاف شہر تھا لہور ہم تو جدر زمان پاک میں رہتے تھے وہ تو ایسی تک کوئی دہات تھی ہم تو وہاں بڑے کھیتوں میں ارام سے بلکہ جب مال روڈ سے ایچسن کالیج کرتے تھے ٹیمپریچر ڈراپ ہو جاتا تھا کیونکہ وہاں ساری ہریالہ تھا پانی نلکے کا پانی میٹھا تھا اور پشاور کا پانی تو لوگ منرل وارٹر سمجھ کے سارے پاکستان میں پیتے تھے ایسا صاف پانی تھا تو یہ جو تباہی آئی ہے یہ ہم نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کر کے ہم آج یہاں پہنچے لیکن اللہ نے انسانوں کو اتنی قوت دی جو انسان کی جو جب ایک انسان فیصلہ کر لیتا ہے تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن سب سے پہلے وہ ارادہ کرتا ہے وہ منٹلی سوچتا ہے کہ میں نے ایک تبدیلی لے کے آنے اپنی زندگی میں اور اس میں قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے تو یہ جو کلیم گرین کا ہم نے فیصلہ کیا ہے جو ہم نے اپنے سامنے اپنے شہروں کو تباہ دیکھا ہے کچھرا گندگی کراچی کیسا ہوتا تھا کراچی آپ جاؤ گندگی کے دھیر لگے ہوئے ہیں سمندر میں سارا ہم سیورج پھینک رہے ہیں کراچی کا وہاں مچھلیاں وہاں بجارے جو مچھے رہے تھے وہاں اندر جانا پڑتا ہے ان کو مچھلی پکڑنے کے لیے کہ وہاں مچھلیاں ختم ہو گئی ہیں جدر جدر وہ سارا گند جاتا ہے اور جو آب وہا ہے میں تو لاہور کی بات کر سکتا ہوں لاہور کے اندر جس طرح کی اس وقت پولوشن آتی ہے یہ اس مہینے میں اکٹوبر میں اور نومبر میں کیونکہ لاہور میں پچھلے بیس سال کے اندر ستر فیصد درخت کٹ گئے ہیں لاہور میں صرف آپ گوگل کر لیں کہ بیس سال پہلے لاہور کیا تھا اور اب دیکھیں تو ستر فیصد وہاں کا گرین کور ختم کر دیا ہے اس کا مطلب کہ جو درختوں نے جو آکسیجن دے کے پولوشن کم کرنی تھی وہ پولوشن پھیل گئی ہے اور پولوشن کا یہ حال ہے کہ لاہور کے اندر جو لیولز پولوشن کے اب وہ دنیا میں جو خطرہ کہتے ہیں کہ جدر انسان کی صحت کو خطرہ ہوتا ہے اس سے کئی زیادہ لیول اوپر چلے جاتے ہیں یہ جو یہ مہینے اوکٹوبر نویمبر اور ڈیسیمبر اور مجھے خوف کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے کرم سے اچھی پولیسیز بھی بنائی قوم نے بھی مل کے کیا جو پاکستان نے کرونا کا جو جس طرح ہم نے مقابلہ کیا اور جس طرح کرونا کے لیے ہم نے پولیسیز بنائی آج دنیا اتنالج کرتی ہے کہ پاکستان سے سیکھو ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن کہتی ہے کہ پاکستان ان چار ملک میں ہیں جنہوں نے سب سے بہترین فیصلے کیے کرونا سے اپنی قوم کو نکالنے کے لیے کہ اپنے لوگوں کو معاشی تباہی سے بھی بچا لیا معاشی تباہی تو ساری دنیا میں آئی ہے کرونا کی وجہ سے لیکن پاکستان نے اس کے سب سے برے اثرات سے بھی بچا لیا بنسبت ہندوستان جنہوں نے سب سے زیادہ تباہی آئی ہے ان کی معاشیت کو اور اپنے لوگوں کو جانے بھی بچا لیے کرونا سے لیکن مجھے ڈری ہے کہ ان دو مہینے میں یہ جو اکٹوبر کا اور نویمبر کا مہینہ ہے اس میں جو پلوشن ہے وہاں جس لیول کی پلوشن ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ویسی وائرسز پھیل جاتی ہیں لاہور میں تو ہمیں خوف ہی ہے کہ اب یہ اس وقت وہ شہر جنہوں نے زیادہ مثلا فیصلہ باد ہے لاہور ہے کراچی ہے پشاور ہے گجرہ والا ہے جدر زیادہ پلوشن نیبلز ہیں اور جدر پلوشن جب سردیوں میں پلوشن زیادہ ہوتی ہے اور ٹھنڈ ہوتی ہے تو وہ اوپر پیٹ جاتی ہے شہر کے اس سے ویسی بارسز پھیل جاتی ہیں تو ہمیں یہ خوف ہے کہ یہ کرونا پھر سے نہ سیکنڈ سپائک نہ آجائے تھوڑا تھوڑے کیسز بڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں خوف ہے یہ ہے ٹائم قوم موبیلائز ہو جس طرح یہ جو والنٹیرز آپ یہ آپ نے دیکھیں میں آپ کو خاص خراجت تحسین پیش کرتا ہوں اور اپنے ڈیپٹی کمیشنز کو بھی کہ یہ ہے ٹائم کہ قوم اور گورنمنٹ مل کے اپنے بچوں کی اپنے آنے والی نسلوں کی ان کے مستقبل کو بجائے ری فورسٹیشن کی ضرورت ہے پاکستان میں ہم نے تباہ کر دیئے اپنے جنگل میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے جنگلات تھے میں خود بچپن میں جاتا تھا چھانگا مانگا کندیاں میاں والی میں اتنا بڑا جنگل ہوتا تھا ہم نے اپنی آنکھوں میں یہ سارے نوردن ایریاز میں میں جب شروع شروع میں یہ جب ابھی کارکورم ہائیوے بھی نہیں بنی تھی جب میں گل گیتے در ان علاقوں میں گیا جس طرح ہم نے اپنے جنگلات کی تباہی کی ہے اس کا آخر میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے ہماری آنے والی نسلوں کو اس لیے ایک تو ہمارا دس عرب درخت کی جو ہمارے بہت ایمبیشیس جو ہمارا ٹارگٹ ہے ایک تو وہ ہے دوسرے ہم اپنے شہروں کو صاف کرنا یہ جو سولیڈ ویسٹ کی بات کی ہے جو وہ اٹھا لیتے ہیں پھر پتہ نہیں اسے کرنا کیا ہے اب تو دنیا میں جو ویسٹ ہے اس سے تو بڑا پیسہ بنتا ہے اس سے ہم بجلی بنا سکتے ہیں تو اس کے اوپر بھی اب ہم لگے ہوئے ہم نے کانٹریکس دیکھ رہے ہیں باہر سے کمپنیز کہ ہم کیسے سولیڈ ویسٹ سے بجائے اپنے ہماری شہروں میں لوڈ سیٹنگ ہو اسی ویسٹ سے اس کو بھی ہم استعمال کر لیں شہروں کے اندر بجلی بھی بنا لیں اور وہ بجائے ہمارے لیے بوجھ بنا مشکل بنے اسے ہم پرڈکٹیو کر دیں تو اس کے اوپر بھی اب پوری کوششیں ہو رہی ہیں ہماری کے سولیڈ ویسٹ سے بجلی بنائیں لیکن جو دو چیزیں ہم نے کرنی ہے اپنی ہوا اپنی جو پولوشن ائر پولوشن اس کو اور دوسرا جو ہمارے دریاؤں کے اندر ساری جو گند کی جا رہی ہے اس کو اب یہ لگتا سب بڑا مشکل کام ہے کیونکہ جب ایک سارا معاشرہ یہ پروائی نہیں کرتا کہ ہوا کی پولوشن اور یہ دریاؤں کی پولوشن جب معاشرہ پروائی نہیں کرتا تو دھوڑے سے لوگ جب شروع ہوتے ہیں تو رکھتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے یہ کیسے ہوگا پہلے مائنسٹ چینج ہوتا ہے پہلے لوگوں کی سوچ چینج ہوتی ہے یہ ہمیشہ یاد رکھیں تبدیلی پہلے ذہنوں میں آتی ہے پھر زمین پہ آتی ہے پہلے ہم نے سارے لوگوں کو بار بار یہ سمجھانا ہے کہ یہ ہم اپنے ملک کی تباہی کر رہے ہیں یہ خوبصورت ملک جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے اس کی تباہی کر رہے ہیں اگر ہم اسی طرح اس کو پلوٹ کرتے رہے ہیں پہلے ہم نے ادھر سے شروع کرنا ہے اور پھر جو یہاں ڈیپٹی کمیشنرز نے کیا یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جب تھوڑے سی ڈیپٹی کمیشنر اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کے کام شروع کر دیتے ہیں اور ان کو جب اکنالج کیا جاتا ہے تو معاشرے کے اندر سزا اور جزا کا جو نظام ہے وہ جب جب وہ آ جائے وہ معاشرہ آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اگر کوئی پوچھے ہی نہ کہ اچھا جی شہر میں گندگی ہے اور ایک ڈیپٹی کمیشنرز کام کرے باقی نہ کرے تو اور اگر اسے پوچھے بھی نہ وہ محنت بھی کرے کوئی اکنالج ہی نہ کرے تو کیوں محنت کرے گا آگے تو ہم نے آپ سے انسینٹیوز دینے شروع کر دی ہیں جن زلوں کے اندر ڈیپٹی کمیشنرز نے کام کر کے اپنے زلوں میں جس طرح اٹک کی بات کی اور آئی اوپ یا سفارش نہیں تم نے کروائی تھی اٹک میں اگر اٹک کی بات کی ہے تو اٹک کی ہم نے ڈیپٹی کمیشنرز کو اٹھانا ہے اس کے پھر اے سی آر کے اندر جانا چاہیے اس کو پھر اس کو اکنالج کرنا چاہیے اس کو بونسز ملنے چاہیے اس کی تنخواہ میں اضافہ ہونا چاہیے اور جن علاقوں کے اندر ڈیپٹی کمیشنرز وہاں گندگی ہے وہاں صفائی نہیں ہے ان کو اس کی سزا ملنے چاہیے یہ ہوگا جب ہمارا معاشرہ اوپر جائے گا ابھی تک جو ہماری بیروکریسی کا سسٹم بن گیا سزا اور جزا ہے ہی نہیں ساروں کو کٹھوں کو ایک ہی دم جب تنخواہ کرنی ہو تو سب کو ایک ہی دم تنخواہ اوپر کر لیتے ہیں کوئی نہیں یہ دیکھتا کہ کس نے محنت کی کس نے نہیں کی تو ایک تو یہ ہو گیا اور دوسرا جو والنٹیرز ان کو یہ تو خاص لوگ ہیں اس ملک کے اور یہ آپ نے ایک لاکھ بیس ہزار کی بات کی یہ جو ہمارے ٹائگرز ہیں وہ بھی تقریبا ماشاءاللہ دس لاکھ سے اوپر ہیں ہم نے اب اپنے والنٹیرز کو پوری طرح اپنی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ملکے اس اب پوری مہم میں شرکت کرنی اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ سارے شہروں نے فیصلہ کیا ہے سارے پاکستان کے شہروں نے کہ وہ اب اس کامپوٹیشن میں پورا حصہ لیں گے اور انشاءاللہ ہم اب اس کی جو پرائز ہے وہ بھی بڑھائیں گے ان کو زیادہ انام دیا کریں گے بجائے لاکھوں کے کروڑوں روپے کے انام دینے چاہیے ان شہروں کو جدر لوگ کام کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ یہ سمجھیں نہ کہ جو اپنے شہروں کو صاف اور شفاف رکھتے ہیں تو ان کے لئے تو کروڑوں روپے کا بونس بھی کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ لوگوں کی جانب اور زندگی بہتر کرتے ہیں بچوں کی خاص طور پر اب لاہور کے اندر جو پولوشن آتی ہے اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے کہ آپ کانٹیفائی نہیں کر سکتے کہ اس پولوشن سے کتنی بیماری ہوں گے کتنے لوگ مریں گے کس قسم کی اس کی بچوں کے اوپر کیا افیکٹس آئیں گے یہ تو اس کی تو آپ اس کو تو چند سالوں کے اندر اثرات سامنے آتے ہیں تو جو بھی اس میں میند کریں گے انشاءاللہ ہم ان کو پوری طرح ریوارڈ کریں گے میں پھر سے آپ کو موارک دیتا ہوں میں مبارک دیتا ہوں میں پھر سے اپنے ڈیپٹی کمیشنز کو اور اپنے والنٹیز کو سب کو آج کھلا جاتا ہے بہت شکریہ عونرابل پرائی منسٹر صاحب